السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو میوٹیپ چینل میتھ میں میتھ بائی امیر ساجت آج اس ویڈیو میں ہم سالو کریں گے ایکسرسائز 2.2 قویشن نمبر 6 کا پارٹ 1 سوستیر میتھ جس میں ہم نے لکھا ہوا ہے use when diagram to verify the following left hand side اور right hand side equal proof کرنی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس تین cases بنتے ہیں case 1 ہوتا ہے a اور b overlap ہے case 2 ہوتا ہے distant sets اور case 3 ہے sub sets والا تو یہاں پر آگے instructions نہیں لکھی ہوئی آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک method سے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں consider کروں گا consider کر لیتے ہیں consider کرتے ہیں a and جو b ہے اور a اور b کیا ہے overlapping ہے overlapping ہے یہ question میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ کس case سے اس کو کرنا ہے تو یہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس کیا ہے case 1 ہے اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو اس کو اس طرح proof کر سکتے ہیں overlapping set لیتے ہوئے ٹھیک ہے overlapping کا مطلب کیا ہے یعنی کہ اگر میں left hand side کے لیے کرنا چاہتا ہوں diagram bra تو سب سے پہلے آپ دیکھیں overlapping کا مطلب کیا ہے ہم case 1 پر کرتے ہیں overlapping کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس universal set ہے جو set a ہے اس کے کچھ element set b میں بھی موجود ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ہے تو یہ جو case 1 ہے یہ overlapping کا ہے سب سے پہلے میں نے case 1 لکھا ساتھ اس کی diagram بنا لیتا ہے اب ایک side پر میں left hand side لکھوں گا اور دوسری side پر میں right hand side کے لیے کام کروں گا اور آخر میں دونوں کو equal proof کر دوں گا اس طرح کرنا سب سے آسان رہتا ہے اب left hand side میں کیا لکھا ہوا ہے a minus b a minus b یعنی کہ میرے پاس overlapping کا میں نے case لیا ہوا ہے تو پہلے universal set بناؤں گا اسی طرح a اور اس کے اوپر تھوڑا سا overlap b اب میں نے a میں سے b کا portion minus کر دینا ہے a میں سے b کا portion نکالیں گے جو باقی a بچے گا وہ یہ حصہ بچے گا یہ والا circle چھوڑ کر یہ والا ٹھیک ہے تو یہ left hand side آگئی اب right hand side میں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے right hand side کہتی ہے a intersection b کا complement ہے right hand side تو سب سے پہلے ہم find کرتے ہیں b کا complement کیا find کرنا ہے b کا complement b complement ہوتا ہے universal set minus b diagram میں نے وہی بنانی ہے sub میں جو same ہے کیونکہ overlapping کا case لیا ہوا ہے تو یہ a ہے اور یہ کیا ہے b ہے universal میں سے b کو minus کرنا ہے کیونکہ میں find کرنا چاہ رہا ہوں b کا complement تو universal میں سے اگر b کو minus کر دیں تو جو باقی portion بچتا ہے b کو چھوڑ کر وہ یہ والا حصہ بچتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں a کی کیونکہ اس کا ہم نے intersection لینا ہے a سے تو اگر میں صرف دکھاؤں a کہاں پر ہے تو اس set میں میرے پاس یہ universal set ہے یہ a ہے اور یہ کیا ہے b ہے تو یہ جو portion ہے پورے کا پورا کیا ہے a کا ہے اب b complement اور a کا میں نے کیا لینا ہے intersection لینا ہے تو یہاں پر ہم ان دونوں کا intersection لیں گے کیا لینے جا رہی ہیں a intersection b کا complement یعنی کہ ان دونوں کا intersection intersection کا مطلب ہوتا ہے جو portion اس میں بھی ہو اور جو portion اس میں بھی ہو دونوں کا common portion تو یہاں پر a complete ہے اور یہاں پر a پر ہے لیکن یہ والا center یہ حصہ ہے یہ والا part ہے اس پر circle نہیں ہے جو remaining portion بچتا ہے جس میں دونوں پر common ہیں دونوں پر lines لگی نہیں ہیں وہ صرف یہ والا آپ کا حصہ ہے اور یہ جو حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں left hand side پر بھی یہی تھا اور یہی کیا آیا ہے آپ کے پاس right hand side پر بھی آیا ہے left hand side اور right hand side equal آئی ہے far overlapping تو یہاں پر یہ question complete ہوتا ہے اگر ہم case اس کو overlapping سے کریں لیکن اگر ساتھ کچھ instruction آ جائے کہ لکھا ہو یہ overlapping نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے a اور b disjoint sets ہیں a اور b disjoint sets ہیں تو ہم اب لکھتے ہیں a اور b جو ہیں disjoint sets ہیں یہاں پر اب ہم case 2 کر لیتے ہیں case 2 کہ آپ کے پاس paper میں لکھتیا گیا ہے اس کو منٹ ڈائگرام سے prove کریں لیکن a اور b disjoint sets ہیں ان کا آپ اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے تو آئے گا a and b are disjoint disjoint sets اس کو میں نے question number 1 میں بہت اچھی طرح explain کیا ہوا ہے اگر آپ کو disjoint overlapping subsets کا idea نہیں ہے تو question number 1 کی ویڈیو دیکھیں a and b are disjoint sets disjoint کا مطلب کیا ہے کہ a اور b کے اندر کوئی element common نہیں ہے یہ a ہے تو یہ کیا ہے b ہے تو یہ جنرنلس کی ڈائگرام بنگی اب ہم left hand side سب سے پہلے لکھتے ہیں یہاں پر کہ left hand side ہمارے پاس کہتی ہے a minus b نکالنا ہے تو ہمارے پاس left hand side ہم یہاں پر solve کریں گے یہ کہتی ہے a minus b کرنا ہے ٹھیک ہے a minus b کیا ہوگا کہ یہ universal set ہے اس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس a ہے اور یہاں پر b ہے کچھ بھی common نہیں ہے اب a کے اندر b کا کوئی portion نہیں ہے اگر a میں سے b کو نکال بھی دوں تو پورے کا پورا a as it is آئے گا تو یہ آ گیا left hand side کی ویڈیو دیکھرام اب ہم right hand side پر دیکھتے ہیں تو right hand side کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں چاہیے a اور b کا complement اس کے بعد ان کا لینا ہے ہم نے intersection a چاہیے b کا complement چاہیے تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر میں بات کروں a کی تو یہ universal set ہے یہ اس میں a ہے اور یہ b ہے تو میں a کو highlight کرتا تو یہ کیا ہے a ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں b کا complement یہ میرے پاس بن گیا universal set یہاں پر آ گیا a اور یہاں پر آ گیا b b complement جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے universal میں سے b کو نکال دیتے ہیں یعنی کہ universal میں سے اگر b کو minus کر دوں تو b کو چھوڑ کر باقی تمام حصے پر lines آ جائیں گی اب اس کا اور اس کا ان دونوں ڈائیگرامز کا مجھے کیا کرنا ہے intersection کرنا ہے کیونکہ a complement یہ آ گیا b complement یہ آ گیا درمیان میں کیا سیمبل ہے intersection کا تو اب مجھے اس کا intersection کرنا ہے intersection کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کا common portion لکھنا ہے تو اگر ہم common portion کی بات کریں جو کہ کیا ہے a intersection b complement کو شو کرے گا تو a پر یہاں پر lineیں ہیں یہاں پر بھی ہیں جبکہ یہاں پر باقی سارے کسی جگہ پر line نہیں ہیں تو common portion صرف اور صرف کون سا ہے a والا ہے تو یہاں پر بھی a تو یہ left hand side تھی یہ کیا ہے right hand side ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ right hand side ہے جو کہ equal آ گی ہے left hand side کی ون ڈائیگرام سے تو یہ دوسرا case آ گیا اسی طرح case 3 آپ کر سکتے ہیں جس میں کیا ہوگا آپ کے پاس disjoint sets کے بعد overlapping sorry subsets ہم لکھتے ہیں اسی کا case 3 جس میں ہم کریں گے case 2 ہو گیا ہے یہ a subset ہے b کا اس طرح b subset ہے ایک کیونکہ وہ same ہو جائے گا تو آپ خود بھی کر لیں گے تو میں اس کا case 1 جو ہم نے یہ کیا تھے ڈائیگرام case 2 جس کی یہ ڈائیگرام تھی اور یہ ہم نے پروف کیا اس سے پہلے case 1 کا ہم نے کیا intersection یہی ہو a minus b a intersection b کا complement اور لکھا آ جائے آپ کے پاس کہ اس کو میں case 3 کہہ دیتا ہوں case 3 سے کب پروف کرنا ہے ونڈائیگرام case 3 کی جب لکھا ہو a subset ہے b کا a subset ہے b کا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ universal set ہے آپ کے پاس یہ ہے ہمارے پاس a sorry b اور b کے اندر کیا مجود ہے a یہ ڈائیگرام کب بنائیں گے تینوں سے ہم کسی ایک case کو use کرتے ہوئے کرنے proof enough ہے لیکن اگر لکھا آ جائے کہ a subset ہے b کا تو یہ ونڈ ڈائیگرام بنانی ہے اگر لکھا آ جائے overlapping ہے تو یہ ونڈ ڈائیگرام بنا کر آپ a subset ہے b کا a is a subset of b تو اس کے لئے ہم نے اگر a میں سے b کو minus کرتے ہیں تو زیری بات ہے empty set آئے گا اگر ہم left hand side کی بات کرتے ہیں تو left hand side کیا ہے ہمارے پاس a minus b نکال 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 تو یہ universal set ہے یہ b ہے اور a لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب کہ یہاں پر a intersection b کا compliment کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں a کس کو indicate کر رہا ہے یہ universal set ہے یہ کیا ہے b ہے اور یہ کیا ہے a ہے تو a کم کا تو یہاں پر یہ آئے گا portion آئے گا یہ آئے گا b کا compliment اب اس کا اور اس کا جب intersection لیں گے intersection میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر a پر line ہے یہاں پر a کو چھوڑ در باقی باہر لائن ہے تو کچھ بھی کامل نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس empty set ہی right hand side کیا آتی ہے equal آتی ہے اسی طرح آپ کے پاس ایک case four بنتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے b subset ہے a کا یعنی b a کے اندر موجود ہے b subset of a general diagram یہ بنتی ہے یہ universal set ہے یہ آپ کے پاس a ہے اور اس کے اندر موجود ہے b موجود ہے تو اگر ہم left hand side کی بات کریں تو left hand side میں کیا لکھا ہوا ہے a minus b یعنی کہ universal set یہ آگیا a اس کے اندر آگیا b تو a میں سے b کو نکال دینا ہے باقی a کا یہ پورشن آپ کے پاس بچتا ہے جب اگر right hand side کی بات کی جائے تو right hand side پر لکھا ہوا ہے a intersection b کا complement تو اب ہم a کون سا portion ہے میرے پاس یہ universal ہے یہ a ہے اور یہ بی ہے تو a کی صرف بات کی جائے تو یہ پورے کا پورا کیا ہے a ہے کیونکہ b b a کے اندر کی مجود ہے اگر b complement کی بات کی جائے تو b complement کا مطلب ہے بی کو چھوڑ کر باقی سب پر آپ نے لائنز را کر دی نہیں ہے صرف center والا یہ چھوڑ جائے گا آپ کے پاس بی کو چھوڑ کر سب پر لائنز اب ان دونوں کا intersection آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر a پر لائنز ہے b بی پر بی پر نہیں ہے تو common portion جس دونوں پر لائنز ہیں آپ نے وہ represent کر نا ہے تو جو portion ہے آپ کے پاس وہ portion آئے گا یہ والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ left hand side ہے اور اس case میں بھی رائٹ hand side کے equal ہے تو آپ کو جب بھی پیپر میں سوال آئے گا یا لکھا ہوگا بی سب سیٹ ہے اے کا یا لکھا ہوگا اے سب سیٹ ہے بی کا یا لکھا ہوگا یہ overlapping sets ہیں یا لکھا ہوگا یہ disjoint set ہے تو جو آپ کے پاس case ہوگا وہ آپ case سے proof کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ہدایت نہیں لکھی ہوتی اگر اس پر کوئی consider a اور b overlapping set ہیں ان کی یہ وین ڈیاغرام ہے رائٹ ہنڈ سائد لے کر اس کو اس کی وین ڈیاغرام بنا دیں پھر لیف ہنڈ سائد کی بنا دیں دونوں کو equal شو کر دیں تو ہے easy question جس یہ ہے cases کو سمجھنا اور اس کے اندر آگے 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 چلنا ہوتا ہے تو چلتے ہیں اس کے پار ٹو کی طرف آگے